ملناڈ علاقے میں اکیشیا کے درختوں کے لیے بنائے گئے پلانٹیشن کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہاں کے کسانوں دانوشوروں اور عام لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے آج اس سلسلے میں بڑی اتداد میں ملناڈ علاقے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مظاہرین نے یہاں کے سی سی اف دفتر کے بالمقابل احتجاج کیا اور سی سی اف دفتر کا گھیرہو کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے کسانوں اور احتجاجیوں کو سی سی اف دفتر کے آہاتے میں داخل ہونے سے روکا دراصل معاملہ یہ ہے کہ ملناڈ علاقے جس میں شموگا چکمنگلور حاسن اترک نڑا اور کڑگو زلے شامل ہیں یہاں کی چالیس ہزار ہٹر زمین کو اکیشیا درختوں کو اگانے کے لیے حکومت نے مختص کیا ہے اور پلانٹیشن کو مستخل شکل دی گئی ہے چونکہ اکیشیا کے درخت زمین کو بنجر بنا دیتے ہیں اور ان درختوں کو کاٹنے کے بعد وہ زمین نہ کارا ہو جاتی ہے جس سے ماہولیات پر برا اثر پرتا ہے اس لیے کسان چاہتے ہیں کہ اس زمین کو اکیشیا کے پلانٹیشن کے لیے مزید موقع نہ دیا جائے پچاس سال خبل یعنی انیس سو ساٹھ میں میسور پیپر مل یعنی یم پی ایم کو کاغذ بنانے کے لیے اکیشیا کے درختوں کا پلانٹیشن بنانے کے لیے حکومت نے چالیس ہزار ایکٹر زمین جو جنگلات کی تھی اسے لیس پر منظور کیا تھا اب میسور پیپر مل یعنی یم پی ایم بند ہو چکی ہے اور اکیشیا کے پلانٹیشن کی میاد بھی مکمل ہو چکی ہے اس لیے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ پلانٹیشن میں اکیشیا کے درخت اگانے کا موقع نہ دیا جائے بلکہ اس جنگل کو جنگل ہی رہنے دیا جائے اور یہاں پر خدرتی جنگل ہڑیوں کو اگا کر جنگلات کی بخا کے لیے پہل کی جائے مگر حکومت سرمایداروں کے درباؤں میں آخر اس پلانٹیشن کو مزید چاریس ساروں کے لیے پلانٹیشن بنانے کی اجازت دے چکی ہے اس کے خلاف یہ احتجاجیوں نے آواز اٹھائی ہے اگر دوبارہ سے اس زمین کو پلانٹیشن کے لیے منظور کیا جاتا ہے تو یہ زمین پوری طرح سے بنجر ہو جائے گی اس لیے تسانوں، دانیشوروں، صحافیوں اور ماہولیہ کی تحفظ کے جہدکاروں نے ملک کر مختصر کا طور پر تنظیم خائم کی اور اکیشیا کو منانٹ سے ختم کرنے کے لیے تحریک شروع کی ہے اسی تحریک کی قریقے تحت حکومت اخلاف آج احتجاج کیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ماہولیہ کی تحفظ کے لیے کام کرتی ہے اے پھر سرمایداروں کے لیے بیرو ریپورٹ، انخلاب نیوز، بنگلورو اے پھر سرمایداروں کے لیے کام کرنے کے لیے چاہم دائیشور tracked جانبلا بڑھو جانبلا موسیقی موسیقی